بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ تمام دوست ٹیک ٹاک اور خوش ہوں گے دوستو میں ہوں کیڈرزین اللہ بدین اور اپنی یوٹیوب چینل سے آپ سے محاتب ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انگلیش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ایون اور بیون کے پیپر میں بار بار دہرائے گئے اہم جملے جو کہ امدیان میں بار بار آدھے ہیں اس کو بھی ٹرانسلیٹ کریں گے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو انگلیش ٹو اردو اور اردو ٹو انگلیش ٹرانسلیشن انتہائی آسان ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جملے کو دیکھیں اور ٹنس کا پہچان کریں کہ یہ کون سا ٹنس ہے اور اس کے بعد وہ صحیح اپشن کا انتہاب کریں ٹرانسلیشن میں سب سے ضروری بات ٹنس کا پہچان ہے اس ویڈیو میں ہم چند اہم جملے ٹرانسلیٹ کریں گے جو اکثر پیپر میں آتے رہتے ہیں نمبر ایک ہی ہی ہیز بین ریٹنگ پرام ٹو ہورز یہاں پر آپ دیکھ لیں تو ہیز بین آیا ہے اور پسٹ فام عبدورپ کے ساتھ آئین جی آیا ہوا ہے تو اسی سے ٹنس کا پہچان ہوتا ہے تو اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوگا وہ دو گھنٹوں سے لکھ رہا ہے آپ اس کو بھی ہیار رکھیں کہ لکھ رہی ہے تو پھر ہی کے جگہ شی آئے گا یہاں پر اکثر کچھ دوست غلطیا کرتے رہتے ہیں اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوگا وہ چند دن کا مہمان ہے نمبر تین وہ گھر جائے گی یہاں پر جائے گی آیا ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے لڑکی کی طرف اشارہ ہے تو لڑکی کیلئے شی آتا ہے شی ویل گو ہوم وہ گھر جائے گی نمبر چار سائلنس ایز گول ایک چپ ہزار سکھ نمبر پانچ ہو ہیز بروکن دس گلاس یہ گلاس کس نے توڑا ہے آپ یہاں پر جملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سوالیا یعنی انٹراغٹیو سنٹنسز ہوتے ہیں اس کے آخر میں سین اپ انٹراغیشن آئے گا تو یہ بھی یاد رکھیں نمبر چھے ٹیک آف یور کوٹ کوٹ اتار دو نمبر ست دیو تیک دے میڈیسن کیا تم نے دوائی لی نمبر آٹھ دو نات تل ایلائی جوٹ مد بولو نمبر نو ہامید اور محمود آر گوئنگ ہوم ہامید اور محمود گر جا رہے ہیں نمبر دس دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نے انگلیش کے چند جملے پڑے جو کہ ایون بیون کی لحاظ سے انتہائی اہم ہے آج کے ویڈیو احتیاط پذیر ہوئی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا خافظ